نحمدہ و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین درسِ قرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی اکتالیسویں نشست ہے آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے اللہ رب العالمین کے ایک اور اولوالعظم پیغمبر حضرتِ ایوب علیہ السلام کا حضرتِ ایوب علیہ السلام صبر میں ضرب المثل ہیں اور اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنے دیگر پیغمبروں کو مختلف موجزات عطا فرمائے ان کی کوئی خصوصیات تھی اسی طرح حضرتِ ایوب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بے مثل بے نظیر صبر کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے حضرتِ ایوب علیہ السلام حضرتِ ایوب علیہ السلام کا زمانہ اس حوالے سے اختلاف بھی ہے مورخین کے اندر بعض کی رائی یہ ہے کہ یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں اور حضرتِ نوح کے بعد یعنی حضرتِ نوح کے بعد ان کی نسل میں سے یہ سمجھیں کہ پانچویں نسل میں حضرتِ ایوب علیہ السلام ہیں اور بعض مورخین کی رائی یہ ہے کہ حضرتِ ایوب علیہ السلام حضرتِ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں قرآنِ مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے حضرتِ ابراہیم حضرتِ یعقوب کے بعد ذکر کیا ہے اور قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرتِ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرتِ یعقوب کے بعد کا ہے نہ کہ ان سے پہلے کا حضرتِ ایوب علیہ السلام کے حوالے سے تاریخی روایات ملتی ہیں کہ آپ حضرتِ یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور آپ نے فلسطین کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر آپ نے مکہ یعنی حضرتِ اسماعیل کے جو حجازِ مقدس ہے اس کو اختیار کیا وہاں آباد ہوئے بعض نے آپ کے علاقے کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ آپ کا علاقہ بسری نام کا ایک قصوہ گاؤں ہے جو کہ فلسطین کے اندر تھا وہیں آپ تشریف لائے اور وہیں آپ نے زندگی بسر کی اس کے علاوہ حضرتِ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنا کر مبوش کیا اور آپ علیہ السلام پر ایک اہزمائش آئی جسے قرآنِ مجید نے بیان کیا ہے ایوب علیہ السلام سے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں کہ منگڑت اور اسرائیلیات یعنی لغویات بہت ساری باتیں آپ کی طرح منصوب ہیں آپ کی بیماری کو لے کر لوگوں نے بہت سارے قصے کہانیاں اور داستانیں لکھی ہیں لیکن قرآنِ مجید نے جو چیز صاف اور واضح طور پر بیان کی ہے ہم کوشش کریں گے کہ قرآنِ مجید ہی کی روشنی میں اور مستنت اور صحیح روایات کی روشنے میں حضرتِ ایوب علیہ السلام کا تعرف آپ کے سامنے پیش کریں حضرتِ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس کھیتیاں کھلیان باغات اور کئی گھر مال مویشی نوکر چاکر آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا پھر اللہ نے اپنے اس پیارے پیغمبر کو آزمائش میں ڈالا جس طرح اللہ کی سنت ہے اپنے انبیاء کو اپنے برگزیدہ اور اپنے قریب لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے ان سے امتحان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے بھی ایک امتحان لیا ان کی آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ وہ خود ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور مال و اسباب ساری چیزیں ختم ہوگی جائدادیں ختم ہوگی اولاد نوکر چاکر ساری چیزیں رشتیدار بچھڑ گئے یہاں تک کہ حضرت ایوب تنہا رہ گئے اور ان کے ساتھ ان کی وفادار زوجہ مطہرہ وہ ان کے ساتھ تھی ان کی خدمت میں لگی رہی حضرت ایوب کی بیماری کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے کہ کس طرح کی بیماری تھی اور نہیں احادیث صحیحہ کے اندر کوئی اس کی کوئی تفصیل ہے کہ کس طرح کی بیماری مشہور محدر حضرت مجاہد لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے چچک کی بیماری جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی لیکن کوئی خاص تفصیل قرآن مجید اور حدیث کے اندر نہیں ہے بائبل کے اندر جو سفر ایوب کے نام سے جو باب ہے اس میں بہت ساری منگڑت چیزیں منگڑت روایتیں موجود ہیں کہ جس میں ایسی بیماری کی نسبت حضرت ایوب کے طرف کی گیا ہے جو قابل نفرت ہے کہ جس سے گھن آئے لوگوں کو اللہ اپنے نبیوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے مگر کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں کرتا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے اس لئے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایک آزمائش ایک تکلیف والی بیماری میں ڈپ جو ہے ڈالا اور یہ آزمائش تھی ان کی حضرت ایوب علیہ السلام نے سبر کا دامن دھامے رکھا کبھی بھی کوئی شکوہ زبان پر نہ لائے اور کبھی بھی کوئی شکایت نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ العالمین انی مستنی الشیطان بنسبہ معذاب ایک جگہ انی مستنی الضرر کہ مجھے ایک تکلیف دا بیماری نے آ گہرا ہے اور ایک جگہ کہ مجھے ایک عذیت اور تکلیف والے پرشانی میں شیطان کے چھونے سے یعنی شیطان کے جو ہے چھونے سے مجھے تکلیف اور عذیت آ پہنچی ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما آپ نے اس تکلیف اور عذیت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہی رحمت تھی ان پر اور بعض اوقات اگر ہم اس محدود ذہنیت سے نکل کر دیکھیں بلکہ ہر بیماری ہر پرشانی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے تو حضرت ایوب نے اسے شیطان کے طرف یعنی زرر کو نقصان کو شیطان کے طرف اس کی نسبت کی اور اللہ رب العالمین سے رحمت طلب کی اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام پر سے اس تکلیف اور آزمائش کے اس دور کو ختم کیا جس کے حوالے سے مفسرین کی مختلف رائے ہیں وحب بن منبع کہتے ہیں کہ یہ تین سال کا دور تھا تین سال تک آپ کی بیماری رہی حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہما دونوں صحابہ نے یہ روایت کی ہے کہ سات سال تک یہ بیماری کا عرصہ رہا اس کے علاوہ بھی تاریخی روایات موجود ہیں کہ اٹھارہ سال تک آپ اس مرض میں مبتلا رہے لیکن آپ علیہ السلام کے صبر اور استقامت پر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایڑی اپنا پاؤں زمین پر ماریں اور جو ہی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا اللہ نے چشمہ جاری کر دیا حکم دیا اس چشمے سے نہاؤ جیسی ہی وہ اس چشمے سے نہائے غسل کیا اللہ نے ان کی اس بیماری کو ختم کر دیا اور انہیں پھر سے ترو تازہ کر دیا قرآن مجید کے اندر سورہ نساء سورہ نام سورہ انبیاء سورہ سعاد چار صورتوں میں آپ کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی آپ سے متعلق کئی ساری احادیث صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر اور اس کے علاوہ بھی جو احادیث کی کتب ہیں ان میں موجود ہیں اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک تو آپ کو ازمائش سے نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی بیماری کے دوران آپ کی زوجہ متحرہ نے جو آپ کی خدمت کی تھی اس خدمت پر اللہ رب العالمین نے ان کو بھی احزاز عطا فرمایا اور ان کے لئے بھی یہ نام رکھا کہ ایک قسم کھائی حضرت ایوب نے کہ وہ صحت کے زمانے میں انہیں کوڑے ماریں گے کوئی ایک بات ان کی ناغوار گزری جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے سو کوڑے مارنے کا کہا لیکن جو ہی وہ تکلیف سے نکل گئے آزمائش سے نکل گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ وہ سو تنکے چنیں اور ان تنکوں کو جمع کر کے اپنے ہاتھ میں لیں اور اس سے اپنی اہلیہ کو ماریں تاکہ وہ جو قسم تھی وہ قسم بھی ختم ہو جائے اور یوں ان کو تکلیف بھی نہ ہو کوڑے مارنے کی جو قسم کھائی تھی وہ قسم بھی پوری ہو جائے اللہ رب العالمین کے یہ برگزیدہ پیغمبر صبر اور استقامت کی بہترین مثال ہیں یہ واقعات اس لیے بیان کیا جاتے ہیں قرآن مجید احادیث کے اندر تاکہ انبیاء علیہ مصلاوات و تسلیمات کی زندگیوں کو ہم اپنے لئے مشعرہ بنائیں ہمارے لئے اگر کوئی قابل نمونہ کوئی زندگیاں ہیں وہ ان انبیاء کی زندگیاں ہیں اگر انبیاء کی زندگیوں میں تکلیفیں مسیبتیں پریشانیاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر ہمیں بھی ان پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے حضرت ایوب اللہ کی رضا پر راضی رہے اللہ نے ایک مدت ایک عرصے کے بعد انہیں سب کچھ واپس لٹا دیا مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اس کے بدلے میں کثیر اولاد سے بھی نوازا مال و اسباب سے بھی نوازا اور وہ ساری چیزیں ان کی طرف لٹا دی اللہ رب العالمین ہمیں ان قصص سے نصیحتیں اور عبرتیں سمیٹنے کی تفیقہ تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین www.tarsquran.com